بول نیوز ہیڈکورٹر ہلکہ بندیوں کی منظوری ڈالر مزید سستہ کسٹم افسر کا خزانہ اور منیر حسین کی یاد سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ باکستان کرکٹ بورڈ نے پچیسویں قومی کرکٹرز کو سنٹرل کانٹیکٹ دینے کا اعلان کر دیا ہے سنٹرل کانٹیکٹ کو چار کٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے معاہدے میں قومی کرکٹرز کو آئی سی سی ریونیو کا حصہ بھی ملے گا باکستان کرکٹ بورڈ نے پچیس قومی کرکٹرز کو سنٹرل کانٹیکٹ دینے کا اعلان کیا ہے اجاز وصیم باکری ہمارے نمائندس پر ہمارے ساتھ ہے جی اجاز آگاہ کیجئے گا تو پچیس کھلاری سنٹرل کانٹیکٹ میں آگئے ہیں کیا آپ ڈیٹس ہیں جی پاکستان کرکٹ بورڈ کا اور قومی کرکٹرز کا جو ڈیڈ لوگ تھا سنٹرل کانٹیکٹ کے اوپر وہ فائنلی ختم ہو گیا ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے کافی زیادہ اضافہ کیا ہے قومی کرکٹرز کے معاوضوں کے اندر اور پچیس کرکٹرز کو پی سی بی نے اگلے تین سال کے لیے کانٹیکٹ دیا ہے یہ پاکستان کی کرکٹ ہسٹری میں یہ پہلا کانٹیکٹ ہے جو تین سال کے لیے ہوا ہے عموماً ہر سال کے لیے کانٹیکٹ ہوتے تھے لیکن اس میں ایک شک یہ بھی شامل کی گئی ہے کہ سال کے اختتام کے بعد جب نیا سال شروع ہوگا تو کرکٹرز کے سیلریز کے اندر اضافہ کیا جائے گا اور اس میں جو پہلی مرتبہ ایک بڑی شک شامل کی گئی ہے کہ جو آئی سی سی سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو ریوینیو ملتا ہے اس کا بھی قومی کرکٹرز کو تین فیصد حصہ دیا جائے گا اس کے راوہ جو ریڈ بال اور وائٹ بال کٹیگریز تھی ان کو ایک ساتھ کر دیا گیا ہے اور اس میں کچھ کرکٹرز کو ڈراؤپ بھی کیا گیا ہے فواد عالم سینٹر کانٹیکٹ سے باہر نکل گئے ہیں عابد علی، نومان علی، آصف علی، حیدر علی، خوشدل شاہ، عثمان قادر اور زاہد محمود سینٹر کانٹیکٹ سے فارغ ہو گئے ہیں جبکہ سرفراز احمد اور عماد وسیم قومی ٹیم کا حصہ نہ ہونے کے باوجود سینٹر کانٹیکٹ میں اپنی جگہ برقرار رکھنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور جو ایک کٹیگری ہے پاکستان کے تین بڑے سٹار بابا رازم، محمد رزوان اور شاہین آفریدی اس کٹیگری میں شامل ہیں اور اس کٹیگری کے موضوعوں میں تنخواہوں میں دو سو دو فیصد اضافہ کیا گیا ہے جبکہ کٹیگری بی میں چھے کرکٹرز شامل ہیں اور ان کی تنخواہوں میں ایک سو چوالیس فیصد اضافہ کیا گیا ہے کٹیگری سی میں دو کرکٹرز ہیں اور ڈی کٹیگری میں چودہ کرکٹرز شامل ہیں اور ان کی بھی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے اور ساتھ میں آخر میں یہ بتا دوں کہ قومی کرکٹرز کی میچ فیصد بھی بڑھا دی گئی ہے ٹیسٹ میچز کی فیصد میں پچاس فیصد ونڈے میں پچیس اور ٹی ٹونٹی میں ساڑھے بارہ فیصد پر میچ فیس بھی اضافہ کر دیا گیا ہے بہت شکریہ عجاز وسیم باقری ہمیں یہ تفصیلات سے آپ آگاہ کر رہے اور اب آپ کو خبر دیں گے الیکشن کمیشن نے ابتدائی حلقہ بندیوں کی بازابت کا منظوری بھی دے دی ہے اور علامیہ بھی جاوی کر دیا جس نے کر دیا جس کے مطابق ابتدائی حلقہ بندیوں کی ریپورٹ بما فارم پانچ اب آم اناس کی آگاہی کے لیے شائع بھی کر دی گئی ہے اور یہ ویب سائٹ پر موجود بھی ہے اسی حوالے سے ہم مزید جانیں گے بولنیوز کے نوائندہ اکیل احمد ہمارے ساتھ ہیں اکیل بتائیے گا اکیل کمیشن کی جانب سے جو عام انتخابات سے قبل حرکہ بنیاں شروع کروائی گئی تھی تو اب الیکشن کمیشن کی جانب سے آج ان کی حرکہ بنیوں کی ابتدائی جو اشاعت ہے وہ کر دی گئی ہے الیکشن کمیشن کی منظوری کے بعد یہ اشاعت کی گئی ہے اور جو چاروں صوبوں اور قومی سملی کے جو حلکے ہیں ان کی اب الیکشن کمیشن کی جانب سے تفصیلات جو ہے وہ بیت سائٹ پر بھی الیکشن کمیشن نے فراہم کر دی گئی ہیں اور یہ کہا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ ووٹرز کو اگر حلکوں میں کوئی بھی ان کو جو ہے وہ اعتراضات ہوں تو وہ ایک ماہ کے اندر اندر الیکشن کمیشن کے میں جو ہے وہ اعتراضات دائر کر سکتے ہیں جس کے بعد الیکشن کمیشن انہیں اترازات پر سمات کرے گا جس کے بعد 30 نومبر کو الیکشن کمیشن کی جانب سے جو حتمی حلقہ بنیوں کی فیرست ہے وہ جاری کی جائے گی جو الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ابتدائی حلقہ بنیوں کی جاری کی گئی ہیں اس میں اب تک یہ تفسیرات سامنے آئی ہیں کہ جو سندھ میں سبائی اسمبلی کے حلقے ہیں ان میں کچھ رد و بدل سامنے آئے ہیں سبائی اسمبلی کے جو تین حلقے ہیں ان کی تین جو ہلکے ہیں ان میں صوبائی اسمبلی کی نشستیں کم ہوئی ہیں جبکہ تین علاقوں میں جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کی نشستیں زیادہ ہوئی ہیں خیرپور، سانگڑ اور تھٹھا میں الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ تفسیرات کے مطابق صوبائی اسمبلی کی ایک ایک نشست کام کی گئی ہے جبکہ ملید کراچی ایسٹ اور کراچی سنٹرل کی صوبائی اسمبلی کی ایک ایک نشست میں اضافہ کیا گیا ہے تو اب الیکشن کمیشن کی جانب سے جو تمام تفسیدات ہیں یہ ترہم کر دی گئی ہیں اور الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک ماہ کا وقت دیا گیا ہے انہیں ابتدائی حرکہ بنیوں پر اعتراضات گل گئی تیس تومبر تک ختمی طور پر ان کو جانی بھی کر دیا جائے گا بہت شکریہ آکی راپکا کراچی میں زمنی بلدیاتی انتخابات کا شیڈیول سامنے آ گیا شیمن کی چار وائس شیمن کی دو اور تین وارڈ پانچلک کی نشستوں میں زمنی انتخاب ہوگا جنرل نشستوں پر پالنگ پانچ نیومبر کو ہوگی تاؤن اور یوسی کی ایک سو ایک مقصوص نشستوں پر بھی زمنی انتخاب ہوگا یوسیز اقلیت کی مقصوص پچپن نشستوں پر بھی انتخاب ہوگا مقصوص بلدیاتی نشستوں پر انتخاب بیس اکتوبر کو ہوگا ٹاؤن میں دس ٹرانسجنڈر اور دو معذور افراد کی نشستوں پر ووٹنگ ہوگی کراچی میں بینک کی کیش وین لوٹنے والا دل جلا عاشق نکلا اہل خانہ کا بیان سامنے آ گیا محبوبہ نے زہیب کو غریب ہونے کا تانہ دے کر ٹھکرا دیا تھا محبت میں ناکامی کے بعد زہیب امیر بننا چاہتا تھا زہیب کراچی سے ویہاری پہنچا تو لڑکی نے کہیں اور شادی کر لی تھی ویہاری کا زہیب انیس ستمبر کو کورنگی سے کیش وین لے کر فرار ہوا تھا نجی بینک کی کیش وین میں چھے کروڑ پینٹیس لاکھ روپے تھے مرکزی کردار زہیب کی گرفتاری پولیس کے لیے چیلنج بن گیا کنکورٹ میں کچھے کے علاقے میں سانحہ ہو گیا گھر میں راکٹ پھٹنے سے نو افراد جانبہک اور متعدد زخمی ہو گئے پولیس کا کہنا ہے کہ راکٹ لانسر کا گولا کا گولا بچوں کے ہاتھ لگ گیا جسے وہ کھیل رہے تھے گولا خوفناک دھماکے سے پھٹا جس کے بعد ہر طرف سباہی پھیل گئی جانبہک ہونے والوں میں بڑی تعداد بچوں کی ہے متعدد شدید زخمیوں کی اسپطال میں حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے اہل علاقہ نے اسپطال میں زخمیوں کی حالت ازار اور سہولیات نہ ہونے کے خلاف احتجاج بھی کیا ہے چیکے علاقے میں خوفناک گولا بارود کی موجودگی نے بڑے سانحے کو جنم دے دیا کنکوٹ کے گاؤں بگی سبزوئی میں راکٹ پھٹنے سے خوفناک تباہی پھیل گئی متعدد انسانی جسم لاشوں میں تبدیل ہو گئے جانبہک ہونے والوں میں بڑی تعداد بچوں کی ہے بڑی تعداد میں افراد گہرے گھاؤ کے لیے تڑپ رہے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ راکٹ کا گولا پھٹنے سے پیش آیا گولا بچوں کو ملا تھا دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ دور دور تک سنا گیا ہر طرف تباہی پھیل گئی جا بہاک افراد میں آیاز سبزوئی، نیاز، ہنیفہ، راشد اور دیگر شامل ہیں راستہ دشوار گزار ہونے کی وجہ سے زخمیوں کو سویل اسپتال تک پہنچانے میں سخت مشکلات پیش آئیں اسپتال میں بھی ڈاکٹروں کی ادم موجود گی اور سہولتیں ناپید ہونے کے باعث زخمیوں کا کوئی پرسانحال نہ تھا جس پر اہلِ علاقہ نے احتجاج بھی کیا نگرہ وزیرالہ سندھ، مقبول باکر نے واقعہ پر نوٹس لے لیا انہوں نے آئی جس ان سے مکمل ریپورٹ طلب کر لی ہے راجنپور کچھے میں سرگرم امرانی گینگ کے ڈاکو پولس کے سامنے سرنڈر کرنے کو تیار ہے امرانی گینگ کے سربراہ ڈاکو گورا امرانی نے ویڈیو بیان میں کہا کہ میں اپنے ساتھیوں کے امراض قانون کے سامنے پیش ہونا چاہتا ہوں میں اپنے بچوں کے ہاتھوں سے اسلحہ لے کر قلم دینا چاہتا ہوں ڈی پیو دوست محمد کا کہنا ہے کہ ڈاکو گورا امرانی نے اکتیس مقدمات میں مطلوب ہے اور اس کے سر پر پندرہ لاکھ روپے انا مقرر ہے گورا امرانی نے گرفتاری دی تو قانون کے مطابق کارروائی ہوگی ڈی پیو کے مطابق اچھا میں اپریشن کے دوران اب تک پچیس ڈاکو گرفتاری دے چکے ہیں کشمور میں پولیس ٹے اپریشن کے بعد مخبی زہیر احمدی خالدی کو بزیاب کرا لیا کارروائی کے دوران مقابل میں ڈاکو ساجن اور سبوت جاگیرانی ہلاک ہو گیا جس کی لاش مبینہ طور پر دریہ میں بہ گئی ایک ڈاکو سونو والہمزہ جاگیرانی کو زخمی حالت پر گرفتار کیا گیا ایک فرار ڈاکو کی تلاش بھی جاری ہے فاطمہ قتل کیس میں ملزمہ ہنہ شاہ اور فیاض شاہ کی ایٹی سی میں پیشی ملزمہ ہنہ شاہ کو بغیر حد کڑی انصدکڑی انصداد دہشتگردی کی عدالت خیر پور لائے گیا عدالت نے ہنہ شاہ کو جوڈیشل ریمانڈ پر جل بھیج دیا ملزم پیاز شاہ منصور اجاز قاضی کو آٹھ روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولس کے حوالے کر دیا گیا اور خبر شامل کریں گے کہ سپریم کورڈیں معلومات تک رسائی کے متعلق کیس پر فیصلہ محفوظ کر لیا اٹھونی جنرل سے دنیا میں مروج طریقہ کار سے متعلق تفصیلات و تمثیلات طرف کر لی تحریبی ٹوٹ پر معروضات دو ہفتے میں جمع کرانے کا حکم دے دیا جسٹس اتر ملاللہ نے کہا کہ افباج کی معلومات تک رسائی کا نہ ہونا اور آرٹیکل انیس اے کی خلاف فرضی ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سوال اٹھایا کہ اگر فل کورٹ اجلاس میں ریجسٹرار کو انفرمیشن دینے سے منع کر دیا جائے تو کیا ہو سپریم کورٹ میں عالی عدلیہ کے عملے کی تفصیلات فرہم کرنے سے متعلق شہری کی درخواست پر سمات ہوئی چیف جسٹس نے درخواست گزار سے استفسار کیا کہ آپ نے کون سی تفصیلات مانگی تھی ان معلومات کا آپ نے کیا کرنا ہے درخواست گزار نے کہا کہ گریٹ ایک سے بائیس تک عدالتی عملے کی تفصیلات مانگی تھی جو فرہم نہیں کی گئی اٹھونی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ ریزیسٹرار آفس نے کمیشن کو آرڈر واپس لینے کا کہا ریزیسٹرار کا مواقف تھا کمیشن سپریم کورٹ سے متعلق آرڈر نہیں دے سکتا جسٹس اثر بن اللہ نے کہا کہ یہ ناقابل تصور ہے کہ سپریم کورٹ خود درخواست گزار بن کر کسی عدالت جائے چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کل کمیشن سپریم کورٹ ججز کی پرائیوٹ فیملی معلومات پبلک کرنے کا کہہ دے تو کیا ہوگا اگر کوئی ملازم یا افسر اپنی معلومات شیئر نہ کرنا چاہے تو کیا ہوگا جسٹس اثر بن اللہ نے استفسار کیا کیا افواج انفارمیشن ایکٹ کے تحت معلومات دینے کی پابند ہے اٹارنی جنرل نے کہا کہ افواج سے متعلق نہیں لی جا سکتی جسٹس اثر بن اللہ نے کہا کہ افواج کی معلومات تک رسائقہ ہونا تو آرٹیکل 19 اے کی خلاف ورزی ہے سپریم کورٹ نے وکلا کے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا اٹارنی جنرل سے دنیا میں مربجہ طریقہ کار سے متعلق تفصیلات اور تمثیلات طلب درخواست گزار کو بھی تحریری طور پر معورزات دو ہفتے میں جمع کرانے کا حکم دے دیا جرائم پیشہ افراد نے بیرون ملک بھی پاکستان کا نام بدنام کر دیا سینٹ کی کامہ کمیٹی برائے سمندرپال پاکستانی کو بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب، عراق اور دیگر ممالک میں پاکستانی فقیر درد سر بن گئے ہیں ان ممالک میں 99 فیصد گرفتار فقیروں کا تعلق پاکستان سے نکلتا ہے سیکیٹی اوورٹیز نے بتایا کہ حرم کے اندر سے جتنے جیب کترے پکڑے جاتے ہیں ان میں سے اکثریت کا تعلق پاکستان سے ہوتا ہے سپریم کورٹ نے بھتیجی کو سوتیلہ قرار دے کر حق وراست سے محروم کرنے کے لیے چچا کی دائر کردہ درخواست مسترد کر دی عدالت نے ریوینیو آتھارٹیز کو فیصلے پر عمل درامت کا بھی حکم دے دیا چیف جسٹس ستازی فائزی سانے وراست میں کہا کہ بچے کی پہچان کا حق صرف خاتون رکھتی ہے قیامت کے روز بھی بچوں کو ان کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا پرابٹی مرنے والی کی تھی درخواست گزار کی نہیں مقدمے بازی کر دی جاتی ہے تاکہ لڑکی پھنسی رہے ایسی مقدمے بازی کا راستہ ہمیشہ کیلئے بند کرنا ہوگا بچے کی پہچان حق صرف خاتون رکھتی ہے قیامت کے روز بھی بچوں کو ان کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا مقدمے بازی کر دی جاتی ہے تاکہ لڑکی پھنسی رہے ایسی مقدمے بازی کا راستہ ہمیشہ کیلئے بند کرنا ہوگا حق کے وراست کیس میں چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائزی سا کے ریمارکس لڑکی کو والد کی وراست دینے کے فیصلے پر نظرسانی کی درخواست مسترد کر دی سپریم کورٹ میں وراست سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی درخواست طلہ گنگ کے رہائشی منیر حسین نے اپنی بھتیجی توبہ کے خلاف دائر کی موقف اختیار کیا توبہ اس کے مرہوم بھائی ازر حسین کی بیٹی نہیں اس لیے جائداد میں حصہ دار نہیں لہٰذا بھائی کی جائداد اسے دی جائے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے پراپرٹی مرنے والے کی تھی درخواست گزار کی نہیں سترہ سال تک لڑکی گھر پر رہی تب کسی نے چیلنج نہیں کیا اصل مقصد ہے بیٹیوں کو زمین نہ دینا بس زمین کی حوص ہے بھائی بہنوں کو جائداد سے نکالنے کے لیے سو تیلا تک کہہ دیتے ہیں عدالت نے ریونیو ایٹھارٹیز کو فیصلے پر عمل درامت کا بھی حکم دے دیا استفسار کیا کہ ابھی تک عدالتی فیصلے پر عمل درامت کیوں نہیں کیا گیا چیف جسٹس نے کہا توبہ کو اس کے چچا نے زمین کے لیے مقدم بازی میں پھسایا ہے نظر ثانی کی زیر التوہ ہونے کا مقصد نہیں کہ فیصلے پر عمل نہیں کرنا پنجاب میں آشوبے چشم کے مریضوں کی بینائی متاثر کرنے والوں کا گھیرہ تنگ مرکز ملزم سمیت چار ملزمان گرفتار کر لیا گیا فیصل آباد سے گرفتار آسم خالد غیر میاری انجیکشن کی فروغ میں ملبس ہے پنجاب میں جالی انجیکشن سے بینائی متاثر کے کیسز کی تعداد ستر سے تجاوش کر گیا شہریوں کی صحت سے کھلوار مفاد پرستوں کے ٹولے پر قانون کا وار پنجاب میں آشوبے چشم کے مریضوں کی بینائی متاثر کرنے والوں کا گھیرہ تنگ فیصل آباد میں پولیس نے سکینڈل میں ملووث مرکزی ملزم آسم خالد کو دھر لیا ملزم کے خلاف ڈرگ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا دہور پولیس نے ملزم بلال رشید کو عارف والا سے گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق بلال موڈل ٹاؤن کے نیجی ہسپتال میں انجیکشنز تیار کرتا تھا پیر ریجسٹرڈ اور غیر لائسنس کی آفتہ انجیکشن ہسپتالوں میں سپلائی کیا جاتا تھا ملزمان ایک وائل سے تیرا سی خورا کے نکال کر لاکھ ہو روپے منافع کرماتے تھے ملتان کے ہسپتالوں میں انجیکشن سپلائی کرنے والے دو ملزمان بھی دھر لیے گئے پنجاب میں جالی انجیکشن سے بینائی متاثر ہونے کے اب تک ستر سے زائد کیسے سامنے آ چکے ہیں خیر میاری انجیکشن سے شگر کے مریضوں کی آنکھ کے پردے متاثر ہوئے جماعت اسلامی کی احتجاجی تحریک جاری ہے آئندہ کراکی میں دھرنا ہوگا امیر جماعت اسلامی سراج اللہ کہتے ہیں عوام میں مزید بوجھ اٹھانے کی سکت نہیں ہے گھر میں چار بلب اور دو پنکھے چلانا بھی مشکل ہو گیا ہے حکومت کروڑوں روپے کے بجلی چوئی کرنے والوں کے خلاف کاروائی نہیں کرتی ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کمپنیوں کو ختم کر کے ایک ہی ادارہ بنایا جائے تاکہ عوام پر کمپنیوں کو بوجھ ختم ہو اسلامی پاکستان نے ایک احتجاجی تحریک شروع کی ہے بجلی کے قیمت میں جو ظالمانہ اضافہ کیا گیا ہے حکومت اس کو واپس لے ہمارا درنا راشی میں ہوگا در میں چار بلپ اور ایک پن کا چلانا بھی مشکل ہو گیا ہے آپ بجلی استعمال کرے یا نہ کرے ہر مہینے آپ نے یہ جرمانہ ادا کرنا ہے عوام کے اندر یہ سکت ہے ہی نہیں کہ یہ مدید جرمانے اور یہ بڑے بل ادا کرے جن لوگوں کے ذمہ واپدہ کی کروڑوں اور عربحہ کے واجبات ہے حکومت اس پر ہاتھ نہیں ڈالتی لیکن جن لوگوں نے بروقت دو ہزار روپیہ کا دل ادا نہیں کیا تو اگلی دن حکومت بجلی بند کرتی ہے یہ سو فیصد ناجائز غیر قانونی اقدامات ہے جو حکومت کرتی چلی آ رہی ہے الیکشن کی تاریخ نہیں بتائی جا رہی اس لیے سوالات اٹھ رہے ہیں ابھی تک کسی جماعت پر پابندی ہی نہیں لگی تو پھر کیوں الیکشن کی تاریخ نہیں دی جا رہی نصار کھوڑوں کی میڈیا سے دکھتی کہتے ہیں کہ سندھ کے ساتھ کیر ٹیکر حکومت کاب کیپی کے اور دوسرے سبائی جلتے ترقیاتی کام کر رہی ہیں سندھ کو روک دیا گیا اکسان کے لوگ الیکشنز چاہتے ہیں قوم کو ابحام سے نکالا جائے ڈیٹ اناؤنس نہ کر کے ہمارے ذہنوں میں سوال پیدا کیے جا رہے ہیں جب تیس نومبر کی ڈیٹ آگئی تو اس کے بعد 54 ڈیٹ لگا کے اور تاریخ اناؤنس کی جائے ڈیٹ کا نہ آنا قوم کے ساتھ جاتی ہے سندھ کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں رکھا گیا پنجاب میں یا کیپی میں یا ایون بلوچستان میں ترقیاتی کاموں پر قدگن نہیں لگائی گیا یہاں جو عوام کی سہولت کے لیے بجٹیڈ سکیمز ہیں الوکیشن رکھی ہوئی ہے اپروڈ سکیمز ہیں ان سب کے لیے فنڈ کو فریز اب آپ کو بتائیں گے کہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر ایک روپے اور انٹر بینک میں ایک روپے پانچ پیسے سستہ ہو گیا ہے اوپن مارکیٹ میں ڈالر ایک روپے کمی کے بعد دو سو نوے روپے میں فروض ہوا گزشتر روز ڈالر ایک روپے پر بند ہوا تھا انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے پانچ پیسے سستہ ہو کر دو سو اٹھاسی روپے پچھتر پیسے پڑا گیا ڈالر سولہ روز میں اٹھارہ روپے پینتیس پیسے سستہ ہو چکا اور پنجاب میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آگاز ہو گیا ہے ملتان، فیصل آباد، لاہور اور دوسرے شہروں میں ڈیرڈ سو سزائد بجلی چور اور پکڑ لیے گئے اب تک نادہ ہندگان سے بھی کروڑوں روپے جربانہ آئد کر دیا گیا ہے شہروں کے خلاف کریک ڈاؤن، بھاری جرمانے مزید گرفتاریاں ملتان میں ایک روز کے دوران پیپ کو ریجن میں نواسی افراد بجلی چوری میں ملوث پائے گئے ساٹھ مقدمہ درج جبکہ چار بجلی چوروں کو موقع سے گرفتار کر لیا گیا نادہ ہندگان سے آٹھ کروڑ پچھاسی لاکھ روپے وصول کیے گئے کئی کنیکشن بھی کارڈ دیے گئے فیصلہ باد کے آٹھ ازلا میں اکیانوے بجلی چوروں کو پکڑ لیا گیا تعداد انیس سو اٹھائیس ہو گئی مجموعی طور پر سترہ سو چھپن بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درج کیے جا چکے ہیں جبکہ چوبیس کروڑ پندرہ لاکھ سے زائد جرمانے آئد کیے گئے لیسکو کے پانچوں ازلا میں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن جاری ہے مزید ستاون افراد کو گرفتار کیا جا چکا تمام سرکل میں چار سو بیالیس کنیکشنز بجلی چوری میں ملوث پائے گئے لیسکو کے مطابق تین کروڑ بہتر لاکھ تیراسی ہزار نو سو چھپس روپے جرمانہ آئد کیا گیا ایف بی آر کی ناک کے نیچے افسران عرب پتی بن گئے حیدراباد میں ایف ای اے کی بڑی کاروائی عرب پتی کسٹم آفیسر کا لگشری فارم ہاؤس پکڑا گیا فارم ہاؤس میں سوا کروڑ کے قیمتی جنگلی جانوروں کی موجودگی کا انکشاف شوٹنگ رینج سمیت تمام سہولیات موجود تھی ملزم نے دورانے تفتیش کسٹم افسران اور سمگلرز کے نام اگل دیئے موبائل سے سمگلرز کے ساتھ روابط مل گئے ایف ای اے ذرائع کے مطابق ملزم اور اہل خانہ کے زیر استعمال اکاؤنٹس کی جانچ پرطال کی جائے سب گندہ ہے مگر دھندہ ہے کسٹم افسران کا گول مال ایف بی آر کی ناک کے نیچے بنایا عربوں کا مال ہیدر آباد کا عرب پتی کسٹم افسر ایف آئی اے کے شکنجے میں آ گیا ایف آئی اے کی کاروائی میں دون امریکہ بھانڈا پھوٹ گیا مولمن شاہ کے اس مگلر سے روابط کا انکشاف ملزم کے لگشری فارم ہاؤس کو دیکھ کر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں فارم ہاؤس میں نایاب جانواروں کی بھرمار تھی شوٹنگ رینج سمیت ترہ ترہ کی سہولیات فارم ہاؤس میں موجود تھی ایف آئی اے ذرائع کے مطابق نایاب اور قیمتی جنگلی حیات کی مالیت سوہ کروڑ سے زائد ہے ذرائع کے مطابق ملزم نے دوران تفتیش چند کسٹم افسران اور اس مگلرز کے نام اگل دیئے انکشاف کیا وہ اس مگلر سے ملنے والی ارکن کسٹم افسران تک پہنچاتا تھا ہمائل فون سے ملنے والے شواہد سے ڈیزل اور چھالیا کے اس مگلر سے بھی رابطوں کی تزدیق ہو گئی ذرائع کے مطابق مومن شاہ کے خلاف تحقیقات کا دائرہ وزی کر دیا گیا ہے ملزم اور اہل خانہ کے بینک اکاؤنٹ کی جانچ پرتال کی جائے گی پاکستان اور آئی ایس آئی کے خلاف بھارت کا ایک اور جھوٹا پروپیگنڈا بے نکاب کینیڈا میں سکران نما کا قتل موڈی سرکار کے گلے کی ہڈی بن گیا بھارتی میڈیا نے خسیانی بلی کی طرح کھمبہ نوشن شروع کر دیا قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کے عالمی تصدیق کے باوجود پاکستان کے خلاف مزقہ فیس پروپیگنڈا شروع کر دیا پاکستان کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا نئی بات نہیں ماضی میں بھی بھونڈی حرکتیں کی جاتی رہی ہیں مگر ہر بار اسے مو کی کھانا پڑی بھارت میں اقلیتوں کی زندگیاں محفوظ نہیں کینیڈا نے موڈی کے مکرو چہرے سے نکاب کیا اتارا بی جے پی اور ہواریوں نے معاملے سے توجہ ہٹانے کے لیے ملک میں دوبارہ نفرتوں کی آگ کو ہوا دے دی ان دور میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں منانے والے مسلمانوں پر حملہ کر دیا خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا منیپور میں دو نوجوانوں کو اگوا کے بعد قتل کر دیا سورشتدہ ریاستدہ ریاست میں دوبارہ نسلی فسادات پھوٹ پڑے ہیپی برڈے گوگل سب سے بڑا سرچ انجن پچیس پرس کا ہو گیا سلو جوبلی پر خاص ٹوڈل جاری کر دیا گیا گوگل کا قیام ستمبر 1998 میں کو کلیفورنیا کی سٹینفورڈ یونیورسٹی میں عمل میں آیا تھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے